اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا لینز میں ہوں شبیر میر ناظرین پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلدستان کے صدر عمجد حسین ایڈوکیٹ پورے پاکستان میں عام انتخابات کے دوران اپنی سیاسی جو قائدین ہیں ان کے ساتھ پورا دورہ کیا کنونسنگ کی کیمپینز کی اور اب واپس گلگت آئے ہیں آج ہم ان سے یہ جانیں گے کہ جتنی کیمپینز ہونے کی جو نتائج آئے کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور یہ مطمئن ہیں عمجد صاحب بہت شکریہ آپ مطمئن ہیں آپ نے تو اچھی خاصی محنت کیا سر ہماری جو محنت تھی اور جو کیمپین تھی جو منشور تھا اس پورے الیکشن کے دوران وہ تو شاید ہے اس طرح کی کیمپین جو چیئرمنز آپ نے لیڈ کیا اور چاروں صبحوں کے اندر گئے اور تمام شہروں میں جا کے پاکستان کے عوام سے انٹریکشن کیا اور اپنا ایجنڈا دیا بلکل ایک نئی سوچ دے دی اور ایک نئی بات کر دی جو کہ پاکستان کی ضرورت تھی اور شاید ہم اس وقت بھی اس بات کو سمجھتے تھے اس نئی بات کی بھی ذرا وضاحت کر رہا ہم نے صاحب کی ہم یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کا جو معاشرہ ہے یہ تقسیم در تقسیم نفرت اور ایک دوسرے کو تسلیم نہ کرنے کا جو فنامنہ پیدا ہوا ہے اس سے اس قوم کو نکالنا تھا نئی سوچ کو چننے کی ہم نے بات کی تھی ہم نے سب کو کہا تھا ٹیبل پہ بیٹھیں بات کریں ایک دوسرے کو تسلیم کریں ایک دوسرے کے منڈیٹ کا احترام کریں پاکستان اس وقت کھینچہ تانی سے مسئلہ حال نہیں ہوگا نہ ہی کسی ایک جماعت کے پاس یہ اس وقت کوئی طاقت ہے نا ممکن ہے کہ اس کے ذریعے سے یہ مسئلہ حال ہو اس وقت پاکستان جن چیلنجز کو پاکستان کا سامنا ہے پاکستان کا سامنا ہے اس کے اوپر آئیں گے لیکن پہلے مجھے آپ دوبارہ سے یہ بتائیے کہ آپ لوگوں نے ایکسٹینسیو کیمپینز کی ٹھیک ہے پورا پاکستان میں تو جو ریزلٹ آئے کیا اس سے پیپرز پاٹی آپ کے خیال میں مطمئن ہے کہ نہیں کم سیٹے آئیں آپ کے کچھ بیس سیٹے ہماری ہم سے چھینی گئی بیس سے بائیس سیٹے ہم سے چھینی گئی ہیں اور ہم فیرلی مطلب ستر سے اسی کے درمیان ہماری سیٹے تھی اور بنی ہوئی تھی وہ ہم سے چھینی گئی ہیں وہ ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مطلب جو منڈیٹ ہمارا تھا اس منڈیٹ سے ہمیں تھوڑا سا اس کو روکا گیا لیکن یہ اجتماعی قسم کا تمام پارٹیز کا نون لیگ کا بھی یہی شکوہ ہے کہ ان سے بھی چھینی گئی ہیں اور شاید تحریک انصاف کو بھی یہ شکایت ہے یہ کس نے مشترک ہے کس نے چھینی ہے کسی ایک کے ساتھ تو ہوں گے نا جو چھیننے والے ہیں ہمارے پاس منڈیٹ آرگینک ہے ہم آرٹیفیشل منڈیٹ کی بات نہیں کرتے اگر کوئی اور جماعت بات کرتی ہے تو اس کے پاس آرگینک نہیں ہے آرگینک منڈیٹ نہیں ہے کسی کے پاس کس حساب سے منڈیٹ ہے کسی کے پاس کس بنیاد پر ہے اس کے اوپر ابھی سردہ سم جانا نہیں چاہتے ہمارے پاس ایک ایک چیز ہے ایک ڈیٹا ہے ہمیں سمجھے کہ کس طرح ہوا ہے سالہ کچھ لیکن سردہ سم چونکہ اپنی بات کرتے ہیں اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ تقسیم کی سیاست نہ ہو تو بہت ساری باتیں ہمیں برداشت کر کے آگے چلنے کی بات ہے ہمارے بیس سینے کے باوجود بھی ہم اس سسٹم کو لے کے آگے چلنا چاہتے ہیں تمام جماعتوں ہیں جماعتیں مل بیٹھیں اور نیا ایک عمرانی معاہدہ کریں حکومتیں بعد میں کریں حکومتوں کا سیٹ اپ تھوڑا سا بے شک پسپونڈ کریں لیکن سردہ مختلف ایشوز کے اوپر ایکانومی کے اوپر آپ ڈیفنس کے اوپر آپ بیٹھیں اور ادر وائس ڈیموکریسی کے لیے کچھ نیا چارٹر بنائیں تاکہ آن وار چیزیں پر آگرس ہو سکیں اور پاکستان کے اندر ایک اچھا سا اچھی سی ایک دیموکریٹک نظام چل سکتے ہیں ایک سوال نیشنل پالیٹکس کے حوالے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آگے جا کے اگرچہ نون لیگ کے جو ورکرز ہیں وہ تو کچھ زیادہ خوش نہیں ہیں آپ جو نون لیگ کے ساتھ آپ کا جو انڈرسٹینڈنگ بن رہی ہے پیپلز پاٹی کے سوری جو ڈائی ہارڈ ورکرز ہیں وہ خوش نہیں ہیں تو اس کے باوجود بھی لارجل انٹرس میں آپ کام کرنے ہیں مطلب کٹھی جائیں گے سر ہمیشہ ہم نے پاکستان خطے کی بات کی ہے جب بھی پاکستان کو مشکل ہوتا ہے تو ہم مشکل کو سمجھتے ہیں مسائل کو ہم سمجھتے ہیں آج پاکستان کی قوم نے تین جماعتوں کو منڈیٹ دیا کسی کو زیادہ کسی کو کام تو تین جماعتوں کو پاکستان کے عوام یہ کہتی ہے کہ ٹیبل پہ بیٹھو اور مسائل کرو پاکستان کے عوام نے کسی ایک جماعت کو absolute majority نہیں دی چھیک تھی تو جب پاکستان کی قوم نے آپ کو split منڈیٹ دیا ہے جوائنٹ بٹھانے کے لیے منڈیٹ دیا کسی ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے منڈیٹ دیا ہے تو جو جماعت ٹیبل پہ نہیں آئے گی وہ لوزر ہوں گے یہ جو پیپلز پارٹی کے پھر وہی کہ جن کو جیالہ کہا جاتا ہے زیادہ جیالے سوشل میڈیا میں جو ان کا فیٹ بیگ آتا ہے سب دیکھتے ہیں اس میں پنجاب میں پیپلز پارٹی کی جو ایک قسم کی وہ ختم ہونے کے تک آئی ہے چلیں اگر یہ الفاظ ٹھیک میں نہیں ہے اگر آپ اس کو ٹھیک کریں تو اس کے پیچھے نون لیگ کے ساتھ آپ کی جو الائنس ہے یا بیک دو ڈپلومنسی ہے اس کو مورد ازدام کرا دیتے ہیں تو اسی حوالے سے اب ان کی جو تحفظات ہیں ورکرز کی یہ میرا سوال لمبا ہوتا جا رہا ہے وہ اس لیے کہ اسی حساب سے چونکہ پیپلز پارٹی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یہ اپنے ورکرز اور کارپون کی بات سننے والی جمعات ہیں تو آپ ان کی بات نہیں سن کے الائنس کی طرف جائیں گے کہ نہیں ان کی بات سن کے آپ نون لیگ کے ساتھ نہیں جائیں گے اس لیے کہ مستقبل میں آپ کی جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کو پنجاب سے کوئی مشکلات کا مطلب اس وقت سے سامنا نہ ہو میں نے دیکھا ہے پورے پنجاب گماؤں پچھلی اس دفعہ سیلیکشن کے اندر میں نے میں فیر اگر کمنٹ کروں تو فس چوائیس پنجاب کے لوگوں کی جو مجارٹی تھی وہ پی ٹی آئی تھی اور سیکنڈ چوائیس بھی بس پارٹی تھی اور ہمیں مطلب اس بات کا ہمیں یقین ہے کہ مسلم لیگ نون تھرڈ نمبر کے اوپر چوائیس کے اوپر تھرڈ نمبر پہ تھی پبلک چوائیس کے اوپر اب ریزل کے اوپر ہم بات نہیں کرتے جو گراؤنڈ ریالٹیز کے اندر ہم نے کمپین کی ہم لوگوں سے ملے ایک ایک جگہ میں ہم گئے ہیں تو اس حساب سے اس کی جب میں اسیسمنٹ کرتا ہوں تو پیپس پارٹی کا بہت پوٹینچل ہے پنجاب کے اندر ٹھیک ہے ہمارے پاس سیٹے کم ہوتی ہیں اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پنجاب کی پارٹی نہیں ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پنجاب سے ہماری برت ہوئی ہے پیدائش ہماری پنجاب سے ہوئی اور انچہ اللہ تعالی پیدائش دوبارہ بھی اگر آپ نے ری برت کرنا ہے تو پنجاب سے ری برت کیے بغیر سیاست بھی نہیں ہو سکتی کپین کا کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا ایک قصوں کا آٹ ٹوکیتھر ڈیفرنٹ گلگت بلتستان میں کیمپین کرنا الیکشن لڑنا اور پورے پاکستان میں آپ مختلف ڈائیورس کلچرز کے بیچ نئے لوگوں کے بیچ کیسا ایکسپیریوتش رہا ہے جو میں نے دیکھا وہاں پہ جو منابا سیاست دانوں کا ڈس کنیکٹ میں نے دیکھا پبلک کے ساتھ جس طرح میں نہیں جانتا تھا اس طرح وہاں کے پولٹیشن بھی لوگوں کو نہیں جانتے تھے جس طرح لوگوں کے ساتھ میرا انٹریکشن کم تھا اس طرح ان کا بھی کم میں تو چونکہ لاہور کا بیس نہیں ہوں اس لیے میں لوگوں کو نہیں جانتا ہوں لیکن وہاں کا جو لوکل پولٹیشن ہے وہ بھی نہیں جانتے ہیں یہ جو سیاستدان جو ہمیں نظر آتے ہیں ٹی وی پہ وہ بھی اپنے لوگوں کو نہیں جانتے ان کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی انٹریکشن کا لیول بہت کم ہے وہ ایک ملہب پولیٹکس کا ایک انداز ہے کہ ملہب مختلف مینز کے ذریعے سے وہ لوگوں کو ایکسس کرتے ہیں تو ایکسس کا طریقہ بہت سارے ابھی ڈیولپ ہوئے ہیں کبھی سوشل میڈیا ہے ڈیجیٹل سسٹم ہے آپ کا ملہب منٹو منٹ ڈسکشن کے بہت سارے ملہب ایوی نیوز ہیں ان کے ذریعے ہوتا ہے لیکن جو اویرنس میں نے دیکھی پنجاب کے پاکستان کے عوام کے اندر اس دفعہ تو پولیٹکلی قوم اویرڈ ہے قوم کے اندر کوئی خامی نہیں ہے یہ قوم ایک عظیم قوم بن سکتی ہے اس کے لیے اچھا سا ایک مطلب ایک فارمیشن کی ضرورت ہے اور ایک اچھا مطلب آپ ایک راستہ چونے اس کو لے کے ایجنڈے کو لے کے آگے چلیں تو انشاءاللہ ایک کامیاب قوم ہے بہت عظیم قوم پاکستان کی ٹھیک اگر وفاق میں کسی بھی طرح پاکستان پیپس پاٹی حکومت میں آ جاتی ہے اس کے بعد گلگت بلتستان میں اس حکومت کا کیا فیوچر ہوگا صرف بات یہ ہے کہ اس حکومت کا فیوچر کا ایشو نہیں ہے اس حکومت کو بنانے والے جو تھے ہم پہلے سے نہیں تھے یہ ہم نے ہماری بنائی ہوئی حکومت نہیں ہے یہ جن کی بنائی ہوئی ہے انہی کا امتحان ہے وہ اپنی امتحان میں پاس ہوتے ہیں نہیں ہوتے یہ سوال ہمارے اوپر نہیں ہونا اچھا مطلب آپ اس کو چلنے دیں گے ہم انٹرسٹڈ نہیں ہے اچھا ہم انٹرسٹڈ اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پہ ہمارا منڈیٹ نہیں ہے اگر ہمارے پاس کوئی بارہ سیٹے ستارہ سیٹے ہوتی ہے تو ہم منڈیٹ پہ سیاست کرنے والے لوگ ہیں ہم کسی کے منڈیٹ پہ کام نہیں کرتے اس لیے ہم لیسٹ کنسرن ہے کہ حکومت کس کی چلتی ہے ہم اس حکومت میں انڈر کمپلشن پارٹی ہم خوشی سے اس کا حصہ نہیں ہے ہم کسی مجبوری سے اس کا حصہ ہے جن دوستوں نے یہ حکومت بنائی ہے وہیں اس کو چلا رہے ہیں اور ہمیں اس کا جواب نہیں دینا فرض کریں کہ گندم کی قیمتیں بڑی اچھا دو مہینے تک گلگت بلتستان کی لوگوں کو در پدر کے ٹھوکرے کھانی پڑی یہاں پہ اتجاج کرنا پڑا گلی کوچے میں پھرنا پڑا اور حکومت کو سو پیاس کھانے پڑے سو جوتے کھانے پڑے اس میں ہم شامل نہیں تھے تو گلگت بلتستان میں آپ حکومت بنانے میں انٹریسٹڈ نہیں ہے نہیں نہیں کبھی بھی نہیں اس اس سسٹم میں تو جب تک ہم تو عوام میں فریش منڈیٹ کے لیے جب بھی جائیں گے فریش منڈیٹ میں ہم اپنی بات ضرور کریں گے لیکن کسی کے منڈیٹ پہ ہم حکومت بنانے میں انٹریسٹڈ ہی ہیں ہم بہت شکریہ مجد صاحب ناظرین گفتگو آپ نے سنی گلگت بلتستان کے حوالے سے صرف اتنا کہیں گے کہ جو چمگو یہاں تھی کہ اگر وفاق میں پیپرس پاٹی کی حکومت آتی ہے تو گلگت بلتستان کی حکومت کی چھٹی ہوگی تو کوئی چھٹی ووٹی ہونے نہیں جاری ہے یہاں کی حکومت مزید جتنا ڈیٹ سال دو سال کا عرصہ ہے وہ گزاری گی پروگرام میں اب تک کے لیے اتنا اجازت دیجئے اللہ حافظ